اسلام علیکم خواتین و حضرات برحان خان آپ کی خدمت میں حاضر بی کیل لائیو لے کر آج بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہم آپ کے لیے کوویڈ نائنکین تین کے سلسلے میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج میری گزارش ہوگی تمام دیکھنے والوں سے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پورا پروگرام دیکھئے گا اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجئے اس کو پبلک کیجئے یہ ایک پبلک ایوینٹ ہے اس کو پبلک کیجئے ہمارے جو گیسٹ ہیں آج جن کو میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ آئیں مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ایک ون اف اکائنڈ انتہائی قابل احترام استاد ہے درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے اور بہت ہی پڑے لکھے انہوں نے سارے زندگی ریسرچ میں کام کیا ہے اور ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں مگر انفورچنیٹلی وہ کووڈ نائنٹین میں بھی مبتلا ہوئے کرونا میں مگر اب وہ صحتیاب ہو کر گھر تشریف لان چکے ہیں میں بجائے یہ کہ تمہید باندھو ان کے بارے میں میں انہی سے سوال کروں گا آج میں نے کم بولنا ہے انہوں نے زیادہ بولنا ہے کیونکہ وہ آثورٹی ہیں کووڈ کے اوپر جنہوں نے اپنے پی ایچ ٹی میں کووڈ کے اوپر تھیسز لکھی ہیں اور رجیب اتفاق ہے کہ وہ اس پر مبتلا بھی ہو گئے تو without further ado میں مدو کروں گا جناب ڈاکٹر سید نعیم جعفری صاحب کو ہمارے ساتھ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم السلام بران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ انتہائی خصورت پرگرام ترتیز دیا ہے اور مجھے آپ نے اس پرگرام میں شامل کیا تاکہ میں اپنی نئی زندگی کے اور پرانی زندگی کے تجربات آپ سے اور تمام سننے والوں سے شیئر کر سکتا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج میں نے کم بولنا ہے آپ نے زیادہ بولنا ہے آپ یہ سمجھئے کہ میں ایک کلاس روم ہوں اور آپ میرے استاد ہیں اور ماشاءاللہ آپ ہیں آپ مجھے بتائیے کووڈ کے بارے میں پہلے میں دیکھ سکتا ہوں کہ میں زیادہ تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا اچھا آپ یہ بات دیکھیں کہ جب بھی آپ آرام کرنا چاہیں سانس لینا چاہیں you are welcome کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم چند تصویریں شیئر کریں گے اپنے دیکھنے والوں کے لئے تو آپ ایسی استاد ایسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر جس نے کووڈ کے اوپر کام کیا ہے آج نہیں بہت پہلے کام کیا ہے آپ ہمیں علیف سے لے کے یہ تک بتائیے پھر ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے حرفتانے کا تہہ دل سے شکر کے ظاہر ہوں کہ جس نے مجھے نئی زندگی اتاکی اور پھر میں اپنے تمام احباب اور تمام دوستوں جہاں بھی پوری دنیا میں جنہوں نے میری بیماری کے دوران میری دعائیں کی میں ان سب کا شکر گزاروں اللہ تعالیٰ قرآن باق میں فرماتے ہیں اور جب وہ کوئی مرض دیتا ہے تو اس کی شفاہ بھی اس کی دیتا ہے قرآن باق میں ایک اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قریمہ نازل کی اس میں اس کا خوش طرح ہے انسان کو ہر وہ چیز ملتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے آج کی اس پروگرام میں میں کوویٹ کے بارے میں گفتکو کروں گا مران بھائی نے آج شام کو یہ مجھے فون کیا کہ اگر ہم اس کوویٹ کے اوپر پروگرام کر سکیں تو میں نے کہا جلدی میں اوکے لرس کو آئیڈ تو کیونی ہم انفرمیشن شیئر کریں گے تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی بنیادی معلومات کرونا کے بارے میں دے دوں کہ اتفاق ایسا ہے کہ میں بیسیکلی ویٹنے ڈاکٹر ہوں اور میری آزاد کشمیر میں پچیس سال گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ میں میں نے کام کیا ریسرچ میں بھی کام کیا ہندہ تامی امور میں بھی کام کیا تو میں نائنٹی ون میں گورنمنٹ پاکستان کا ایک سکولشپ حویل کر کے انیس سو اکانمے میں میں چین چلا گیا تو چین میں میں نے اپنی پیجنگ گمل گی تو اس وقت جب لوگ مجھے الویدہ کر رہے تھے تو مجھے ویلفیر مجھے ایک پارٹی دی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نئیم چین جا رہا ہے اور عدیس انہوں نے ایک پیش کی کہ جی تم چین لوگ اگر علم حاصل کرنا جاتا ہے تو چین تک جاؤ تو میں نے کہا جی میں تو وہ حدیث ہے یا کول ہے جو بھی ہے لیکن اگر ہے تو میں وہ مکمل کرنا جا رہا ہوں تو میں نائنٹی ون میں بیجنگ چلا گیا تو بیجنگ میں میں نے کچھ ارسا چائنیز لینگویج میں نے سیکھی پاکہ ادھا لکھنا پڑھنا بولنا اور اس کے بعد میں نے اپنی پی ایس جی مکمل کی تو پی ایس جی مکمل کرنے کے لیے میرے جو سپروائزر تھے وہ ایک دوسرے صوبے سے میرے یونیسٹی میں بیجنگ مجھے ملنے آئے تو ان کے ساتھ ہم نے جو ریسرچ ٹاپک ڈسکس کیا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کورونا وائرس کے اوپر کام کریں گے اور بنیادی طور پر یہ کورونا وائرس ایک ایسی وائرس ہے جو ہیوانوں اور انسانوں میں بیماریاں پیدا کرتی ہے اور یہ جو بیماری پیدا کرتی ہے اس بیماری کو کہتے ہیں زونورٹک ڈیزیز یعنی ایسی بیماریاں جو ہیوانوں سے انسانوں میں پیلتی ہیں تو ان بیماریوں کو کہتے ہیں زونورٹک ڈیزیز تو میں نے اس وقت اس بیماری کے اوپر کام کرنا تھا اور وہ بیماری تھی ٹکن وائرس کے اوپر تو بسیکلی انفیکشیز بروکوائیٹس وائرس ایسی جو وائرس ہے جو پولٹری میں انہیں چکن میں یہ ایک بیماری پیدا کر دی ہے اور اس کا جو تازیٹیو آرگنیزم ہے وہ کورونا وائرس تھا کورونا وائرس بسیکلی ایک وائرس کی ایک فیملی ہے جس کو کہتے ہیں کورونا وائرس دی اور اس کا ایک یہ جینس ہے کورونا وائرس تو یہ مختلف جانوروں میں یہ یہیازے بیمارییں پیدا کرتے ہیں اور وہ فیکٹر کے طور پر بھی موجود ہیں فرد گیا یہ ابتدا میں سارز ٹو کی نام سے یہ بیماری مختلف جانوروں میں جو بیٹس میں اور دیگر جو برڈز اور انیمل میں پائی جاتی رہی پینگولین میں بھی یہ بیماری وائرس پائی جاتی رہی یہ مرز کے نام سے پی جے وائرس موجود تھی جس کو جو بعد میں میکہ وائرس یعنی جب وہ حج کے دوران لوگوں کو انفیکشن ہوتی تھی سانس کی بیماری ہیں تو اس کے لیے پی جے ہی کورونا وائرس جو ہے یہ معلوم ہوا کہ یہ ہی وائرس ہے جو انفیکشن پیدا کرتی ہے تو یہ کورونا وائرس بیسیکلی اس کا جو جینوم ہے یہ ٹونٹی سیون کی بی کا جینوم ہوتا ہے تو مختصر ان میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا کام یہ تھا کہ ایک میں کوانچو ایک پراؤنس ہے جو کوانچو پراؤنس کا ایک شہر ہے کوانچو جو ہنگ کانگ کے ساتھ ہے تو اس میں ایک یونیورسٹی جہاں میں میں نے پیئر جی مکمل گی تو وہاں پر ایک نئی وائرس جو پیدا ہو گئی یا ویلینٹ پیدا ہو گیا جو پولٹری میں انفیکشن پیدا کر رہا تو ہم نے پھر اس یہ کیا کہ اس وائرس کو ہم نے کوانکتم فورٹی سیکس کو ہم نے آئیسولیٹ کیا اس کا جو آرنے ہے اس آرنے کو آئیسولیٹ کر کے تو ہم نے دیکھا کہ اس کا جو جینوم کا جو ویٹ ہے جو وزن ہے جو ویٹ اس کو کہتے ہیں وہ تقریباً ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی سیون کی وی ہے تو اس کے اندر پھر ہم نے یہ کیا کہ اس کے جو جو وائرس کو ہم نے جب سٹی کیا الیکٹرن مائکسکوپ میں تو یہ دیکھا ہے جو آج کل جو ذکر ہو رہا کہ سپائک پروٹین سپائک سے نظر آ رہی ہیں اس کے گول گول وائرس ہے اس کے اوپر سپائک سے نظر آتی ہیں تو یہ میں نے خود آرنے آئیسولیٹ کیا تو اس کو جو الیکٹرن مائکسکوپ میں دیکھا تو یہ سپائک مجھے وہ آنا در آئیں اور اس کو میں ہم نے پھر الیکٹرن مائکسکوپ میں آئیسولیٹ کر کے کرنفر کر کے ویریفائی کر کے تو اس کا جو آرنے تھا اس کو ہم نے ایکسٹیکٹ کیا اور ایکسٹیکٹ کرنے کے بعد ہم نے میں مختصر ان کہوں گا کہ جو سپائک پروٹین ہے اس کو ہم نے اس کا ون پائنٹ ایٹ کے بی کا جو فرگمنٹ ہے وہ میں نے ایکسٹیکٹ کیا کر کے تو اس کو ہم نے پی سی آر ٹکنیک کے ذریعے اس جین کو ہم نے ریورس ٹرانسکرپشن جو ہے اس کے ذریعے آر ٹی پی سی آر ہم نے ریورس ٹرانسکرپشن اسی آر ٹکنیک کے ذریعے اس آرنے کو میں نے سی ڈینے میں کنورٹ کیا اور اس سی ڈینے کو ہم نے بکٹیریا کے اندر ایک جو ایکولائی سیلز ہے اس کے اندر پریزرو کر لیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایک جو پک ویکٹر ہے جو دوسری قسم کی وائز کا جو ویکٹر سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں تو اس ویکٹر کے اندر میں نے کلون کر کے تو اس کو پریزرو کر دیا اور اس کو ہم نے ایکولائی سیلز کے اندر بیزرو کر کے تو فریز کر دیا اب ہم جب بھی ہمیں ضرور پڑتی تھی اس وائرس کی یا جینوم کی تو ہم اسے ایکسٹرک کر کے وہ ون پائنٹ ایٹ کے بی کا فریکمنٹ لے تو اس کو فوردر پروسس کرتے تھے تو ون پائنٹ ایٹ کے بی کا جو جو فریکمنٹ ہے ہم نے اس کو اور ٹی پی سی آر کے ذریعے اس کو ایمپلیفائی کیا اور ایمپلیفائی کر کے تو اس جو فریکمنٹ ہے اس کو ہم نے ایک اور ایکسپریشن ویکٹر ہے جس کو ہم بیکلو وائرس ویکٹر سسٹم کہتے ہیں بیکلو وائرس بیسکری جو ویکٹر ہے وہ انسیکٹ وائرس ویکٹر سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اور ہم اس وائرس سے مختلف قسم کے وائرس کا جو ایک ایکسپریشن ویکٹر ہے تو اس میں اس کو ہم نے کلون کر کے تو اس کو پھر میں نے ایک انسیکس سل لائن ہے اور وہ انسیکس جو سل لائن ہے وہ بامبکس موری جو ہمارے ریشم کے کیڑا ہوتا ہے اس کے کھیڑے سے جو سل لائن میں نے ڈیویلپ کی اور اس سل لائن میں کو جب میں نے سل بیسک سل لائن ڈیویلپ کی تو اس کے اندر وہ میں نے اپنا جو جو ریکمینٹ بنایا تھا ڈیوی ہیس ون کا جو ریکمینٹ بنایا تھا تو اس ریکمینٹ کو میں نے اس جو اپنی سل لائن ہے اس کے اندر میں نے اس کو ڈالا اور اس نے اس کے اندر جو مطلب ہے انفیکٹ کیا اس کے جو سل لائن ہیں اس کے بیچ میں میں نے سائٹوپیتھیک ایفیکٹس دیکھنا تھے پھر اس کے بیچ میں سے ہم نے جو پروٹینز آئیسولیٹ کرنی تھی اور اس پروٹین کو پیوریفائی کر کے تو ہم نے اس کے خلاف انٹی باڈیز بنانی تھی پلس وہ جو میں نے سی ڈیویلپ کیا تھا اس کو ہم نے ایک پروپ سے لیبل کیا اور اس جو پروپ کو ہم نے فیلڈ وائرس کے لیے جو آئیسولیٹ کرنے کے لیے ڈائیگنسٹک پرپس کے لیے پھر ہم نے اس کو پروپ کو استعمال کیا اور پھر ہم نے سی ڈیویلپ کیا تھا اور پھر ہم نے سی ڈیویلپ کی پروپ کو ہم نے فیلڈ میں اس وائرس کی جو انفیکشن ہے مختلف آئیسولیٹس لے کر اس میں سے ہم نے اس پروپ گذریٹس کو دائیگنوز کیا اور پھر اس کے میں نے سی ڈیویلپ کیا تھا اور پھر اس کے خلاف ہم نے مونکلون انٹی باڈیز بنائی اور اس طرح پورا ریکامینٹ ٹیانے اور بیسیکل یہ میرا تمام جو ورک تھا چینی کیوں تو سی ڈیویلپ کیا تھا جنیٹکلی انجینئیڈ ویکسین ی ذرا مقبت کے حالات مخطر مختلف آگر ایک وائیرس کو اپنے کریں کوئی اس پروپ میں ڈالیں گے تو اس کو پروپ ہوتا ہے اتاکہ وہ وائیریس دوبارہ ہونے کی چانسیز ہوتے ہیں ہوئی ریسیمبل ہوتی ہے اور دوبارہ انفیکشن گاز کرتا تو اگر آپ اس کو ڈیفرنٹ ویکٹر سسٹر میں ڈالیں گے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ڈیفرنٹ سسٹر میں ہوتی ہے تو اس کا چانسی کم ہوتی ہے کہ اس کو ری ایمیج کرے ہزے اوریجنل وائرس اور پھر وہ جو سیلز کے اندر انفیکٹ کرنا شروع کر دے تو اس طرح میں نے اپنا وہ جو پورا پراجیکٹ مکمل کیا تو بیسیکلی جو رنے وائرس ہیں اور جو کرونا وائرس ہیں یہ آرینے وائرس ہے اور آرینے کے بارے میں جو کہ میرے وہ لسنر جو ہیں وہ بہت بڑے لکھے لوگ بھی ہیں آرینے وائرس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نیچر کے اندر آرینے انزائنز ہر جگہ پر پایا جاتے ہیں آپ کے ہاتھ سے لے کر جہاں بیٹھے ہیں جہاں کام کرتے ہیں نیچر میں جس جگہ پر ہاتھ لگائیں گے وہ آرینے انزائنز پایا جاتا ہے اور وہ آرینے انزائن بڑے ایزی لی اس آرینے وائرس کو ایک سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے اور جب ایک سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کے ایک جو جب ٹکڑے بنتے ہیں تو اس کے حصے ہوتے ہیں ایک بلنٹ حصے ہوتے ہیں اور ایک کوہیسیوٹ حصے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے ٹکڑوں سے بڑا ایزی ہوتا ہے وہ جھوڑنے کا تو اس کے جو جین سیکوینس ہوتی ہے جو جین بیسیز ہوتی ہے وہ دوسرے ٹکڑوں سے جھوڑ کر تو اس طرح بڑے ایزی لی نئی وائرس بنا لیتے ہیں تو جتنے بھی وہ سپرائیس جو فریکمنٹ ہوتے ہیں تو نیچر کے اندر ہر کسب کی وائرس موجود ہوتی ہے اور پرٹیکللی میں نے ہم نے دیکھا کہ جو ساؤت چائنہ ہے وہاں پر چونکہ جو ساؤت چائنہ سی ہے اور وہاں ایکسٹینسیو پیک فارمنگ ہے پورٹری فارمنگ ہے اور دیگر جو ہر قسم کے فارم موجود ہیں تمام قسم کی جانور بھی موجود ہیں اور اتفاق سے چائنہ میں ہر قسم کی جانور کھائے بھی جاتے ہیں تو اس طرح وہاں جتنے مائیگریٹی ورڈز ہیں تو وہ ایک ریزورٹ بھی ہے تو وہاں جتنے وائرس شیڈ ہوتی ہیں تو نیچر کے اندر ری کمی نیشن اور ری شفلنگ ہوتی ہے اور بڑی ایزیلی 5 تو 10 یورز کے اندر نئے ویریانٹس وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور وہ ویریانٹس بہت زیادہ ویرولنٹ ہوتے ہیں یا نان پیتو جانیک ہوتے ہیں یا ہائیلی پیتو جانیک ہوتے ہیں یا مائیڈ پیتو جانیک ہوتے ہیں یا ویرولنٹ ہوتے ہیں یا بلکل ہام آراض میں وہ وائرس پائے جاتے ہیں لیکن اتفاق سے بعض وقت virulent فارم میں آتے ہیں بہت پیتوجینک فارم میں وہ ویرینٹ بنتے ہیں تو وہ ہیوانوں میں بھی انفیکشن کاز کرتے ہیں اور وہاں سے پھر human سائٹ پر وہ بیماری پیدا کرتے ہیں جس کو ہم zoonotic diseases کہتے ہیں یعنی انیمل سے لے کر جانوروں میں بیماریاں کمیونکیٹ ہوتی ہیں کمیونکیبل ہوتی ہیں تو اس طرح ہیوانوں سے وہ بیماریاں انسانوں میں پیلتی ہیں تو اس طرح یہ بیٹ میں یہ وائرس چائنہ میں انیشلی بیٹ کے ذریعے کیونکہ بیٹ کے ذریعے وہ جتنے چائنہ میں لائیو مارکیٹ ہوتی ہیں وہاں لائیو جانور بھی فروخت ہوتے ہیں تو بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ویکٹر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو بیٹ ہوتا ہے بیٹ دو قسم کے ہوتے ہیں بڑے والے بیٹ ہوتے ہیں اور ایک چھوٹے والے ویمپائر بیٹس ہوتے ہیں تو یہ جو ویمپائر بیٹس ہوتے ہیں جس کو ہم چمچیڑی کہتے ہیں ان کی بہت سارے قسمیں ہیں تو یہ ویکٹرز ہیں بہت سارے وائرسز کے یہ ایونکہ ریبیز کا بھی یہ ویکٹر ہے تو یہ بات ہو کہا چاہیے چونکہ بلڈ سکنگ جو جانور ہے اس کو پرندہ بھی کہتے ہیں جانور بھی کہتے ہیں تو دوسرے جانور کو کاٹتا ہے تو اس طرح یہ بیماری جو وائرس اپنے ذریعے دوسرے جانور تک بچا لیتا ہے تو اس طرح یہ بیماری جو بیٹس کے ذریعے وہ مرز اور جو سارز کی شکل میں سارز ٹو کی شکل میں یہ مرز ہوئی اور جب بیٹ کی جو وائرس تھی اس کی سیکوینسنگ نہیں گئی اس کے جنوم کو سٹڈی کیا گیا تو پتا جی تلا کہ جو سارز ٹو ہے اور مرز اس کے آپس کے جنومک ریلیشنشپ بہت قریب ہے اس کے جنوم سیکوینس میں کافیت تک سیمیلیریٹیز ہیں تو اس طرح یہ سائنٹیسٹ نے ورکاوٹ کیا اور پتا جلا کہ یہ اس کا آپس نے بڑا تعلق تو دس مائٹ اوریجینیٹڈ بہت وائرس سارز وائرس میکہ وائرس تو اس طرح یہ بیماری ہے پولٹری میں جو اس کی سیمٹمز ہیں بالکل سیمیلر قسم کی حلامات پائی جاتی ہیں جب پولٹری میں یہ وائرس انفیکشن کاز کرتی ہے تو اس میں جو ہمارے پولٹری کے چکل خاص کا جو انڈے دینے والی مرگیاں ہیں تو اس کے لنگز کو یہ متاثر کرتی ہے اور لنگز کو میں ایک پیٹی ٹیپکل نومونیا پولٹری میں نومونیا کاز کرتی ہے اس کا جو رسپاریٹ ریپٹ ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے اور پھر لنگز انوالو ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کی پولٹری میں اس کے جو کڈنیز ہیں وہ کڈنیز انوالو ہوتے ہیں اور کڈنیز کی ڈی جنریشن ہوتی ہے تو سویئر ڈی جنریشن سے اس کے جتنی بھی پروٹینز اور نیٹروجنس جو پروٹیکٹ ہیں وہ کڈنی میں آ کر جیوریٹس کی شکل میں اس طرح وہاں ڈپازٹ ہوتا ہے اس طرح کڈنی فیلئر سے بھی وہ پرندے مرتے ہیں وہ لنگز فیلئر کی وجہ سے بھی ملتے ہیں بسیکلی یہ وائرس جو ہے ریسپریٹری سسٹم کے اندر اس کے جو ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں اور ناسٹرل سے لے کر جو پھپڑوں تک اس کی جو ریسپٹرز یہ موجود ہوتے ہیں تو یہ جو وائرس ہے آپ پرد کیا کسی طریقہ سے پرندے کو یا جانور کو یا انسان کو جب وہ وائرس آپ کے ہاتھ سے لگ جائے تو وہ جب آپ ناک میں ہاتھ لگاتے ہیں یا موہ میں ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ناسٹرل تک وہ وائرس موجتی ہے تو ناسٹرل کیونکہ پردیلیکشن سائٹ ہوتی ہے جہاں اس کے ریسپٹرز موجود ہوتی ہیں تو یہ وائرس اس ریسپٹرز کے اوپر جا کر جڑ جاتی ہے اس کے وہ جو سپائک سے یہ سپائکس بسیکلی اس کے جڑنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں اور وہ اس کے اندر پیرٹیٹ کرتے ہیں ایڈزار ہو جاتے ہیں ایڈزار ہوتے ہیں انیشلی اور وہاں سے جا کر جب یہ وائرس کی انیشل وہاں ایڈزار ہو جاتی ہے تو وہاں سے اسٹیبلش ہونا شروع ہوتی ہے وہ سیل کے اندر جال جاتی ہے اس کا آرینے پھر سیل کے آرینے کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور سیل آرینے جو ہوسٹ کا جو آرینے ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس طرح پھر اس کے اندر فردر جو آرینے اس کے کاپیز منا کر تو اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور پوری ریسپٹرز ریسپٹرز میں جا کر یہ مطلبہ اپنی جو پیتھو جنیسز جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے پیتھولوجی اسٹیبلش کرتا ہے تو چونکہ پولٹری میں اس کی جو پیتھولوجی وہ اسٹیبلشت ہے کہ یہ نیمونی آگاز کرتا ہے اور لنگز میں یہ بہت پوری طرح اس کے لنگز سے کوئی متاثر کرتا ہے اور لنگز جب آپ اس پوست مارٹم کرتے ہیں ہم لوگ تو پورے لنگز بلکل ریڈ و کنجسٹڈ ہوتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ہائیلی کنجسٹڈ اور ٹیپیکل ریڈ لنگز ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو اکسیجن کی رکھنے کی خواد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے چونکہ ان کے جو الیویل آئی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہ ڈیسٹرائے ہو جاتے ہیں اور ان کی جو اندر جو ٹائٹل والیوم ہوتے ہیں جو وائٹل کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح اکسیجن جو ہے وہ ریٹین نہیں کر سکتے ابزارب نہیں کر سکتے میں نے خود چونکہ چکن جو ایمبریوز ہیں میں نے اس کو ڈیویلپ کر کے تو نو دن کا جو ایمبریو ہے اس کا میں نے جو ٹریکیا کلچر کر کے اس کو میں نے ٹریکیا کلچر کر کے تو ایک بفر سسٹم میں ڈالا اور اس کے بعد میں نے اس کو چیلنج کیا اس آرنے وائرس سے جو پولٹری میں انفیکٹ کرتی ہے تو میں نے دیکھا کہ چونکہ جو ریسپرائٹری اپر ریسپرائٹری ٹریک جتنی بھی ہوتی وہ سیلییٹیڈ ہوتے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بھال ہوتے ہیں اور وہ بھال بیسیکلی ایک ڈیفرینسیو میکنیزم کے طور پر موجود ہوتے ہیں جو ہوسٹ کے جو ریسپرائٹری ٹریکٹ ہے اس میں وائرس کو انٹر ہونے نہیں دیتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وائرس آرنے وائرس ان سیلیا کو ڈسپرائی کر لیتی ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے بڑی پاورفل مایکروسکوپ کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ سیلیا سارے وہ شیڈ آف ہو جاتے ہیں اور پوری کی پوری جو پر ریسپرائٹری جو ٹریکیا ہے وہ بلکل ننگی ہو جاتی ہے اور جب وہ سیلیا نہیں رہتے تو وہ پوری کی پوری نکڈ ہو جاتی ہے اس کے اندر وہ جو جو آرنے وائرس جو کرونا وائرس یہ ابزارب کر دی ہے اور اسٹیبلش ہو دی ہے اور ہلٹیمنٹلی پوری لنگز کو پوری ریسپرائٹری سسٹم کو متاثر کر دی ہے تو بلکل سیملر قسم کے جو سیمٹم علامات ہیں وہ انسانوں میں بھی پائی گئی ہیں تو انسانوں میں جو علامات سب سے پہلے تو میں اپنے سامین کے لیے کہ یہ کورونا وائرس انیمالز میں تو اس کی کافی اترسٹیڈیز ہیں پوری ریسپرائٹری میں اور دیگر جانوروں میں خاص کر پوری ریسپرائٹری میں جو کہ پوری ریسپرائٹری اور جو انفیکشیز بلانکائیٹرس وائرسپرائٹری ہے جو کہ یہ بڑی ایکنومیکل لوسزپرائٹری جس کے پر میں نے کام کیا ہے تو یہ کافی اسٹیبلیش تاہر کہ ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو کورونا وائرس جس نے انسانوں کے اندر بیماری پیدا کرنی شروع کر دی ہے یہ اس کی جو جو اپیوٹی میالوجی اس کی پیتھالوجی ہیتنی زیادہ مطلبہ اسٹیبلش نہیں ہے اس کی جو وائرالوجیکل جو پرسیڈنگز ہیں اس کی کانیٹکس ہیں اس کی ڈائنمکس ہیں وہ ابھی تک سٹڈی ہو رہے ہیں اور اس کی جو خاص کر ہیسٹر پیتھالوجیکل سٹڈیز ہیں وہ ابھی سائنٹیس اور ڈاکٹرز انیمال سائنٹیس انیمال ڈاکٹرز سب لوگ اس کو سٹڈی کر رہے ہیں اور ہیتھیک ٹائم بھی لگ کہ اس کی جو مکمل پیتھالوجی اسٹیبلشت ہوگی تو اس کے بعد ڈاکٹرز یومن ڈاکٹرز انیمال ڈاکٹرز سائنٹیس ملکلر بائیولوجیس جنیٹک انجینئر سپیشلیس کہ سارے اس کابل ہوں گے کہ اس وائرس کو اس کی پیڈی میالوجی اس کی پیتھالوجی اس کی وائرالوجی اس کی جو ملکلر بائیولوجی اسپیکٹ ہیں اس سب کو مکمل اس کے آنسرز اس کے سلوشن ڈو لیں گے لیکن ابھی سٹل ریسرچ اس گوئنگ آن میرے حال میں ہنڈرڈ اور تاوزنڈ ریسرچ پیپل وڈ کم کم آن اور اگلے ایک دو چار پانچ سال میں دس سال تک یہ کام چلتا رہے گا اور سات ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ چونکہ RNA وائرس ہے یہ وائرس بڑی تیزی سے میوٹیٹ کرتی ہے یعنی میوٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس اس کے جو جین سیکوئنس ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اور یہ جو انیشیلی جو وائرس ہوگا اور آئم شور کہ جو چائنا میں انیشیلی جو وائرس نے انفیکٹ بیا تھا لوگوں کو یہ آج کی وائرس اس کی جو جنیٹک سیکوئنس ہے اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ بہت سارا اس کے جنیٹک سیکوئنس ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہے تو اس میں میوٹیشن کا جو عمل ہے وہ تیزی سے آگے نکل رہا ہے اور اس طریقہ سے بڑا تیڈیس بڑا کمبرسوم قسم کا وائرس ہے جس کے اوپر کنٹینیویس ریسرچ ضروری ہے داکہ اس کے جوابات بھی جلدی سے ماذا ڈھونڈے ڈھونڈتے رہے تو ساتھ یہ انیشلی جب یہ انفیکشن آئی تو ہم نے دیکھا کہ یہ وائرس کے بارے میں انیشلی لوگوں نے کہا جی ہمیں ماسک کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ ایروسول انفیکشن کرتی یعنی ہوا کے ذریعے کرتی ہے پھر کچھ کہنے لگے کہ دروپلٹ انفیکشن ہے جنہی جب آدمی سنیزنگ کرتا ہے یہ کفنگ کرتا ہے تو سنیزنگ اور کفنگ سے جو دروپلٹ ائر میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر سسپنڈ ہوتے ہیں تو وہ کچھ حرصہ ہے کہ وہ تین گھنٹے یا مختلف جو ہوا میں رہتے ہیں وہ دروپلٹ تو جو آدمی ان کو انہیل کسی دریقے شیڈ کرتا ہے سنیز کرتا ہے تو وہ مختلف سرفیسز میں فرقیا جہاں وہ بیٹھا ہوئے ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوئے یا کمپیوٹر کے اوپر بیٹھا ہوئے یا کسی اپنے ورک سائیٹ پر بیٹھا ہوئے یا کسی اپنی گیدرنگ میں بیٹھا ہوئے یا کسی فنکشن میں بیٹھا ہوئے جہاں جہاں وہ کام کر رہے تو وہ مختلف سرفیسز کے اوپر جا کر چپک جاتی ہے اور جتنی سرفیسز جو ویٹ ہوگی تو اتنی ویٹ سرفیسز پر یہ ویرس زیادہ دیر تک رہتی ہے جتنی سرفیس ڈرائی ہوتی ہے اتنی یہ ویرس کم دیر کے لیے ہوتی ہے تو اسی طرح کارڈ وورڈ میں پلاسٹک میں دیکھا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے تین دن تک بھی یہ ویرس رہ سکتا ہے سیوئنٹی ٹو آورز تک رہ سکتا ہے کسی سرفیس ہے کوئی آدمی پلاسٹک کے اوپر کام کمپیٹر لیپٹاپ کے اوپر کام کر رہ تو وہاں جو سرفیس کرتا وہ کس طرح کی اس کے ساتھ وہ ٹچ کر رہ ہے تو جتنی سرفیس ڈرائی ہوں گی اتنی زیادہ ہے وہ وائرس رہے گی اور اترہ چانسی ہیں اس کے سپریڈ آف کے وہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ وہاں سے جتنے لوگ زیادہ آئیں گے اتنے وہ وائرس لے کر جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ جب یہ وائرس آپ خانسی کے ذریعے یا سنیزن کے ذریعے شیڈ کرتے ہیں ائر میں تو یہ تین گھنٹے تک اور یہ وائرس پون ڈروپ لیٹ کی شکل میں رہتی ہے برید ان کرتا ہے تو وائرس اس کے ذریعے اندر چلے جاتی ہے یا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو وائرس کسی سرفیس پر آئے آپ نے ہاتھ ٹچ کیے وہ ہاتھ اپنے ناک میں لگا دی اس کے بعد وہ ہاتھ اپنے آنکھوں میں لگا دی کیونکہ اس کا اوکیولر روٹ موت کے ذریعے بھی جا سکتی ہے اور جا کر آلٹی میٹلی دی ریس پر اٹھ ٹاپر میں اس میں اس ٹی سکتی ہے ابھی تک کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا ہمیں ماسک دیں اور ماسک جو پروٹیکشن ہے آپ کا فرسٹ بیریئر آپ کے لیے جو آپ کا پروٹیک کر سکتے تو وہ ضروری ہے تو اس وقت لوگ اتنا نہیں کرتے تو انہوں نے بھی اتنا دیدہ نوٹسن لیا اور جس جگہ پر میں کام کرتا تھا حالان کہ وہاں دن رات کام یہ ہی ہے کہ سینیٹائزیجن اور ہائیجین ہم اس کو مطلب یہ منیٹر کرتے کہ یہ اسٹیبلش ہو سینیٹائزیجن اور ہائیجین ہے اور قدم قدم پر ہمارا ایکپیپمنٹ جو ہے وہ سینیٹائز ہوتا ہے ہائیجین میز جو لیے جاتے ہیں ہم لوگ خوب گلاوز میندتے ہیں ہاتھ ہوتے ہیں قدم قدم ہر لمحے ہر جگہ پر لیکن اس کے باوجود میں جو کہ جہاں پر کام کرتا تھا وہ سینیٹائزیجن سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں سم آو پندرہ لوگ انسپیکٹ ہوئے جو انسپیکٹر تھے ہم لوگ تو اس میں سب سے جو بڑا ویکٹم میں ہوا بعد لوگ جو ہفتہ دس دن چودہ دن کے بعد ٹھیک ہوگا ان کو مائل ڈیٹیک تھی لیکن آئی وز آئی ویکٹم جو کافی دور تک نکلا تو اس درمیان بران کوئی ہے تو اگر مجھے بتا دے چکہ میں آئی دینی ماشاءاللہ میں ٹھوٹلی مسمرائز اتنے میسیجز آ رہے ہیں میں تھوڑا ساپ بریک بھی دینے چاہتا مجھے پتا آپ نے اکسیجن لگائی ہے کاش یہ پہلے پتا ہوتی بار سے پہلے پتا ہوتی تو ہم یہ کر لیتے مگر اللہ کی اللہ جانے ماشاءاللہ بڑی اچھی انفرمیشن سمجھئے کہ آپ ایک کلاس روم میں ہے آپ نے کہا کہ سکس فیٹ کا دس رکھنا چاہیے جو ڈروپلٹ ہے ماسک جو ہے اب جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ سٹور میں جاتے ہیں ماسک نہیں پہن وہ ظاہر ہے مجھے خود ذات طور پر بڑی عادت ہے اچھے سب سے خطر وہ بہت زیادہ عادت ہے کئی دفعہ میرے بچے بلکہ میری وائی بڑی یہ کیا آپ کرتے رہتے اچھا اب میں نے یہ کیا اس کے بعد میں ایک چائے کر ڈبے کو ہاتھ لگایا میں نے دیکھا نہیں یہ تو لیز ہے مجھے تو لینا چاہیے تھا کیا کہتے ہیں ٹی بیگ والا تو میں نے اس کو وہاں رکھ دیا اور دوسرا میں نے پکڑ لیا پکڑ کے بعد میں اپنی بیگ میں ڈال لیا اس کے بعد میں نے ایسے کر لیا اچھا یہ کیا واقعی اب مجھ سے پہلے جو آدمی گیا جو کہ انفیکٹڈ ہے وہ اس نے اس کو کیا ہے اور میں نے بھی ٹچ کیا اور میں ماسک پہنے میں نہیں تو ظاہر ہے میری تو ایک habit ہے کہ میں نے اس کو ٹچ کیا اور ٹچ کرنے کے بعد میں نے چھوڑ دیا اس کو اگر میں پیچھے جو آرہ ہے اس نے پیماری کہ رہا جو بیماری جو پیلنے کا طریقہ ہے وہ بیسیکل یہ ہے کہ جب انسانوں میں اور حیوانوں میں چند ایسی عادات ہوتے ہیں عمل ہوتے ہیں جب وہ ہم کرتے ہیں انسانوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ایسی عادات ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں پھر گیا لوگوں کو عادت ہے کہ اپنے موں کے اوپر ہمیشہ آت کرتے رہتے ہیں اپنے موں کے اوپر یہ ایک عادت ہے اپنے ایک ری پی ہوں میں ہر جگہ مجھے بھی ہو سکتا ہے بہت ساری عادت ہوں کہ اپنے موں پر ہاتھ مارتے رہتے دیکھتے رہتے یہ اس طرح چک کرتے رہتے ہیں تو ایک تو یہ عادت ہے دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو ایک ہماری عادت ہے کہ ہم ہر جگہ جو ملنے کا انداز ہے وہ گلے لگ کر ملتے ہیں جو ہمارے مذہب کے اندر بھی موجود ہے بہت ساری کلچرز کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں جو ہگگنگ کرتے ہیں ہم لوگ ہاتھ بہت بڑے ہاتھ ملاتے ہیں ہگگنگ کرتے ہیں بعد عربوں میں کس کرنے کا ہے یا ماتھے کے اوپر کس کرنے کا ہے مردوں اور عورتوں میں کمر لپائے جاتے ہیں یہ ہمارے گلے بڑھ جاتی ہیں وہ اس لیے کہ انہی عادات کے ذریعے ہم وہ وائرس کو پکڑتے ہیں اور وہ پکڑ کر اپنے اندر بھی لے جاتے ہیں اور دوسروں کے حوالے بھی کرتے ہیں اب جیسے آپ نے کہا آپ سے پہلا آدمی اتفاق سے وہ انفیکٹڈ تھا اور آپ لے رہے تھے چائے آپ چائے لے رہے تھے تو آپ نے چائے کی جو شرف ہے آپ نے وہاں گے تو اس آدمی نے دو تین چائے کے جو برینڈ ہیں جو باکسز ہم کو ہاتھ ٹچ کی ہے اس نے واپس وہاں چھوڑ دیا تو اس جو چائے کا جو باکس ہے کے اوپر اور اس کے بعد جب آپ نے اس باکس کو پکڑ اس میں آت لگایا اس کے بعد آپ نے چائے خرید لی اس کے بعد اپنے باکس ڈالی یا ٹرولی میں رکھ لی اس کے بعد آپ نے اپنی پرانی حدر جو ہمارے اندر ایک ڈیوالک ہو دی ہے کہ آپ نے اپنے ناک کو آت لگا لیا اپنے ناک ساف کیا یا مو کو آت لگا لیا تو آپ کے نسٹلز کو پروچ ہوا آپ کی آنکھوں میں آپ نے اچھ ہوئی آپ نے آنکھوں من کر لیا تو وہاں سے آنکھ میں چلا گیا آپ کے موہ میں چلا گیا تو چھوڑن دن تا تو چونکہ یہ وائرس دو ہفتے لگاتی ہے تو ایک آدمی جو جو انفیکٹیو ہے یعنی سائنز آرہے وہ تو وائرس شیڈ کر رہے اور بعض اوقات اب تو یہ بھی سٹیڈیز آرہی ہیں کہ اگر کلینکل مطلب ہے اس کے اندر سائنس سمٹن نہیں نہیں ہوئے لیکن پھر بھی وائرس شیڈ کر رہا یہ بھی سٹیڈیز اس کے اوپر آ رہی ہیں تو اس طرح وہ جو ہمارا وائرس کا چین ہے وہ ہمارا ایک ٹوٹا نہیں ہے تو ہم ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اور پھر وہ جو پرابلم ہے اور جو ہمارے ہائیجنگ میر اگر آپ اپنے ہاتھ فریکونٹلی دوتے ہیں یا سینٹائز کرتے ہیں تو آپ اس وائرس کے جو سائیکل کو آپ ایکچولی بریک کر رہے ہوتے ہیں وائرس کے سائیکل کو دو طرح سے بخصر تھی ایک تو یہ ہے کہ بریک کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جو آدات ہیں ان کو ختم کریں اس سے بریک کرتے ہیں تیسرا یہ آپ سینٹائز ہائیجین سے بریک کرتے ہیں چوتھے آپ نے آات کو دھونے سے پانی سے دھونے اسے بریک کرتے ہیں آپ سٹرانگ انٹی سیپٹک لگانے اس سے دھونے اس سائیکل کو بریک کرتے ہیں یا آپ کے پاس ویکسین موجود ہے تو ویکسین آپ استعمال کرتے ہیں تو وائرس کو وہاں سے کنٹرول اور چیک کرتے ہیں کنٹین کرتے ہیں اس وائرس کے خلاف ہینڈی بارڈی جسم کے اندر جو لائیو جسم کے اندر تو اس طرح آپ وائرس کو کنٹرول کرنے کے یہ طریقے ہیں تو انیشل جو ہے کہ آپ جتنی دفعہ ہائیجین یعنی جتنی دفعہ آپ اپنے ہاتھ دوتے جتنی فریکوینٹ دوتے اتنا آپ کے لئے یہ یوسفل ہے اور جتنی دفعہ آپ کے پاس سینیٹائزیشن ہے آپ کے پاس ہائیجین میجیرز ہیں اتنا آپ آپ اگلے ہاتھ مکتے نہیں پھلا رہے ہیں تو آج کل لوگ پھر سے ویرنس آگئی ہے کہ اپنے سینیٹائزر اپنے گاڑیوں میں بھی رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے اپنے جیبوں میں رکھیں اپنے جو خواتین ہیں کو اپنے پرسو میں رکھنا چاہیے یہ جو سینیٹائزر ہے تاکہ وہ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ کریں اس کے بعد سینیٹائزر لیں اس کو مدل تاکہ اس سے یہ ہوتا کہ آپ کا وائرس ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ہے سیادہ سپریڈ نہیں ہوتا اس کے سائیکل کو تو جب بھی آپ مارز کے اندر ہیں یا شاپنگ شاپ کے اندر موجود ہیں جب ورک سائیٹ پر آپ موجود ہیں تو آپ کے درمیان آپ کا جو ورکنگ دسٹنس ہے دوسرے کو ورکر کے درمیان چھے فورٹ کا دسٹنس نہیں ہے تو یہ ایک بڑی تھرٹ ہے اور خاص کر ہم لوگ نے اپنی جگہ پر یہ شروع کیا تھا کہ اپنے ٹیبل سینیٹائز کرتے تاکہ جتنی تیزی سینیٹائز ہوگا اتنا نیا بدہ جو آئے اس کا بھی کام ہے کہ اس کو اپنی جگہ آس پاس سینیٹائز کر اپنے جو کمپیوٹر سکرین ہے کمپیوٹر کو جو آپ کا جو ڈیسک ٹاپ ہے اس کی جتنی بھی سرپس ہیں اس کو سینیٹائز کریں تاکہ وہاں سے آپ کو جو وائرس نہ اور اگر آپ کمپیوٹر کو کمپیوٹر اور استعمال کر رہا ہے تو اس کا آفیس جو آپ کا ہے تو جب آپ صبح آتے ہیں تو آپ کا آفیس ٹیبل ہے سب سے پہلے اس کو وائپ آف ہو سکتے ہیں تو آپ وائپ آف کرتے ہیں اس کے بعد اندر جو جو سیکنڈ سٹیج پر آتے تھرڈ سٹیج جس چیز ہوتی ہے وہاں وہاں چیز کو سینٹائز کرتے ہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کا بریک سائیکل بریک ہوتا رہے تاکہ آپ اس چیز سے محفوظ ہو اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس وائرس کو سیریس نہیں لیں گے اور ہم یہ سمیت ہے کہ یہ نہیں یہ ہو ہے کیونکہ یہ بہت سارے لوگ اس کو آج کل آ رہے ہیں سوشیل میڈیا پر کیٹس ہے کائیڈ آف ہو سے یہ کو ریال کہانی نہیں ہے اور لوگ آپ کے سامنے مر رہے اور لوگ آپ کے سامنے بیمار ہو رہے ہیں اور خطرناک صورتحال تک ہی نہیں پانچ چکی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ بیمار بھی ہو رہے اور ہمارے ڈیلی کیسیز کلگری جیسے شہر میں آپ 1200 1500 1800 مطلبہ آ رہے اور جو موٹیلیٹی ریٹ ہے موٹیلیٹی اور دوسری بات جو فرسٹ فیس کے بات جو سیکنڈ فیس ابھی آیا ہے یہ وائرس آم آم شور کہ جس میوٹیٹیڈ وائرس اور جو موٹیٹی جو وائرینٹ آتا ہے وہ پہلی وائرس سے مطلبہ یہ پاسیبیلیٹی ہے کہ زیادہ ویروڑنٹ ہو یعنی ویروڑنٹ کا مطلب یہ کہ زیادہ بیماری پیدا کرنے کا اہل اور اس کے اندر طاقت ہو اور زیادہ پیتھو جینک ہو یعنی بیماری پیدا کرنے کے لئے وہ زیادہ مطلبہ طاقتور قسم کا وائرس ہو سکتا ہے اور وہ پہلی سے زیادہ انفیکٹیو ہو زیادہ تیزی سے سپریڈ کر سکتا ہے تو ایم شور کہ یہ میوٹیٹیڈ وائرس ہے اور اس کے لئے ہمیں زیادہ پہلے سے زیادہ کیار کرنی پڑے گی اور جتنا آپ اس وائرس کو جتنا آپ اس وائرس کا سائیکل بریک کرتے رہیں گے وہ تو نہیں آپ کمیونیٹی کو اپنے گھر کے اندر گھر کے باہر اپنے دوستوں میں اپنی ورک سائٹس کو اپنے جو لارجر انٹریکشن ایریا مارکٹس ہیں مارل ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو سوشل شادیاں ہیں مارجز ہال ہیں اس کے بعد آپ کسین ہیں اس کے بعد سینٹرز ہیں مرد اور اس جو آجین کی اوپر کام نہیں کرے گا تو یہ وائرس دن بدر اس کی مورٹیلیٹی زیادہ ہوگی اس کی مورویٹی زیادہ ہوگی اور ایک سٹیج آ سکتا ہے کہ میں اپنی ایکزیمپل دوں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے یا تو پھر آپ بریک کرنا جائیں دو ہم اس کے بعد میں آپ کو بتاؤ ہوں گا اتنا آپ کی باتوں سے ہم سب لوگ سیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا مجھے پتا آپ کی تبیت بیت سیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ پروگرام ان ایبری بیڈی لرنی آج میں ہمارے ایک دوست ہیں مطلب علی علی سلیم خان جو کہ یعنی کہ نا یو ایس کے سرجن تھے وہاں پہ نا سپیشل سرجن تھے تو انہوں نے جب ان سے بتایا کہ یار ایسے کر کے میں میرا پروگرام دیکھ نا رات کے بارہ بجے ہوں گے میں نے کہ ایسے میرے دوست ہیں جو کہ 33 days وہ وینتی لیٹر پہ رہے ہیں کہ یار اس بندے کو تو انام ملنا چاہیے کہ کوئی بندہ 33 days وینتی لیٹر پہ رہا پیرینس کووڈ نائنٹین جب آپ انفیکٹڈ ہوئے اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اس کی پریونشن کی کیونکہ آپ جو کہ جس نے اس وائرس کے اوپر کام کے ظاہر ہے آپ احتیاط بھی کرتے ہوں گے آپ کو پتا ہے آپ میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں آپ ہمیشہ دائیٹ کا خیال بھی رکھتے ہیں ویٹ کا خیال بھی رکھتے ہیں ہر چیز کا اور پڑھ لکھے آدمی ہیں تو جب آپ کو یہ چیز ہٹ ہوئی تو یہ بتائیے کہ پھر کیا ہوتا ہے پھر میرے پاس چند ایک تصویریں ہیں آپ کی اجازت سے دکھاؤں گا پچھلے ہفتے ڈاکٹر نوید سید نے ہمیں کچھ تصویریں بھیجی کہ جو کووڈ نائنٹین سے انفیکٹڈ لنگ ہیں یا کڈنی ہیں میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ میری کلائنٹ اچھی is about 42 years old تو جب اس کا husband اٹلی گیا فروری میں تو وہ واپس آیا سید دیکھ رہے ہے وہ کہہ رہے کہ please also میں کو please do also be reminded for before we have a vaccine available in general public we will go through the third wave which will make a virus further mutated and even more infection and deadly we need to curb the vicious cycle of this virus یہ آپ اپنی جوڑ لیں آپ جوڑ پہلے میں اس لیے تمام لوگوں سے یہ اپنی بیماری کو شیئر کر رہا ہوں اس لیے کہ میری خواہش ہے کہ لوگ میری بیماری اور جو میرے مجھے infection ہوئی اس سے کچھ سیکھیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی awareness دوسری یہ کہ یہ سیکھیں کہ بیماری ہوتی کیا ہے اس کیا ہو سکتے تو میں آپ سے اس طرح شیئر کروں گا کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں دو ہزار جو 2020 اپریل کا پہلا ہفتہ چار پانچ اپریل کو مجھے سلائٹ سی کوئی جسم میں درد ہوا اور مجھے سلدی لگ رہی تھی تو میں اپنے جو فیملی فیزیشن ہے میں نے ان سے رابطہ کیا کہ مجھے اس طرح کوئی درد ہو را جسم میں تو میرے گلے میں کوئی اتنا پرابلم نہیں تھا لیکن مجھے سردی لگ رہی تھی سلائٹ سے ٹیمپریٹر میں فیل کر رہا تھا تو میں اپنے فیملی فیزیشن سے ویڈیو کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ جی اوکے سیئر کی سائنس سیمٹمز کیا ہیں انہوں نے جو اپنی جو میڈیسن کے حوارت سے جو سوال جواب کیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کرونا انفیکشن ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کوئی سرائٹ کو گلے یا اس طرح کو فلو ٹائپ ہے تو آپ انڈیوائٹک لے لیں تو انہوں نے کوئی انڈیوائٹک دی میں میں کہ میں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد میں کام پر جا رہا تھا تو پھر میں واپس آیا تو بارہ جو بارہ تاریخ بارہ اپریل کو مجھے پھر تھوڑی سردی شروع سردی لگنی شروع ہوگی اور میں نے اپنے آفیس میں میں اطلاع کر دی کہ میں ٹھیک محسوس نہیں کر رہا ہوں تو مجھے میری بیٹیاں جو ہے مجھے انہوں نے کہ ابو چلتے ہیں آپ کو امرجنسی میں لے چلتے ہیں کیا پتا چک کرانے ہو سکتا کہ ایسا ہو کہ آپ کو میری بیٹییں بیٹیاں میں ساتھ ہی وہ چلے گئی تو جب مجھے انہوں نے دیکھا تو میرے جنرلی وہاں ایک پروفائل بہجود ہے کیونکہ مجھے ہارٹ کا ایشو بھی ہے میری وہ کرونری سٹینوس سز کا ایشو بھی چلتا ہے تو میں جب گیا تو انہوں نے مجھے چک کیا اس کے بعد میری پروفائل دیکھی تو انہوں نے ٹیپریچر برا کیا تو مجھے انہوں نے کہا ہم آپ کو ریٹین کرتے ہیں تو مجھے وہ لے کے انٹیٹین کیا انہوں نے اندر لے کے انہوں نے تو میرے فیملی کو کہا کہ جی آپ چلے جائیں تو ان کو ہم نے ایڈمیٹ کرنا ہے مجھے انہوں نے ایڈمیٹ کر دیا تو اندر جا کر ایمرجنسی میں مجھے انہوں نے ڈال دیا تو بیٹ پر لٹا کر تو انہوں نے انیسٹیگیشن انیشیلی مجھے انہوں نے فوری طور پر مجھے انہوں نے اکسیجن لگا دی تو اکسیجن لگا کر انہوں نے مجھے لٹا دیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو لیب کی ہوتی ہیں میرا بلڈ گرہ لیا اور وہ بیجن شروع کر دیا انہوں نے اپنی ہسٹری شیئر کی ڈاکٹرز شیئر کیا تو ای وز پریٹی گیڈ اس وقت میں ٹھیک تھا اور میں شیئر کر رہا تھا میں نے کال کیا فیملی کو میں نے کہا آپ لوگ چلا جاؤ تو یہ گھر آگئے تو اس کے بعد دوست ہے میرے کزن ہے گرشد میرا کزن ہے میرا مجھے جب انہوں نے ٹیسٹ کیا مجھے میرا نیزل سویاب لیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے سیٹی سکین کے لیے بھیجا رات ایک دو بجے سیٹی سکین پر جب بھیجا تو واپس آ کر انہوں نے مجھے کہا جی ڈاکٹر آیا اس نے کہا جی بیسٹ آن دی سیٹی سکین لیئنز بیسٹ آن یور لنگز کنڈیشن ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کرونا انفیکشن ہے لیکن یہ کن بھی کنفرم جب آپ کی جو نیزل سویاب آئے گا جو کل آئے گا تو میں نے کہا اوکی تو میں نے کہا اس کو میں نے سوال کیا میں نے ڈاکٹر کو جو دیوٹی پرتے میں نے کہا آپ کیا کرنا جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو we are going to send you in ICU for further treatment تو میں نے کو جا آپ how you are going کو ڈیویوہ کھل دیا اور آگے دن صبح مجھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو we are we are sending you on ventilator میں نے کہا آپ کی اوہ ساتھ میری وہ رپورٹ بھی آگے دن جو وی انہوں نے کنفرم کر لیا کہ آپ کو COVID-19 جو coronavirus infection ہو گیا تبین میں نے کہا اگر آپ ٹھٹ کریں تو پھر مجھے انہوں نے ساتھ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کوبٹ کنفرم ہے and we are putting you on ventilator worry worry soon اب میں نے انہوں نے مینوائل اپنے دوستوں کے لیے ایک فیس بک میں میں نے ایک اپنی پوست ڈال دی میں نے کہا میرے لیے دعا کرنا i am going on ventilator بس یہ میں نے ڈال کر دی تو میرے باقی فیملی سب کو پھر جل گیا تو میں نے پھر کہا کہ میرے لیے دعا کرنا اللہ میرے لیے میرے حال پر رحم کرے تو میرا بڑا یقین تھا تو میرے دوستوں نے میرا cousin ہے اور شہد وہ بڑا پریشان ہوئا ہے میرا چھوٹا بھائی وہ بھی کام کرتا ہے واجد تو وہ میری فیملی they went into panic تو بالحال اس کے بعد میں they put me on ventilator and I was on ventilator for another 34 days اور میں اتنا جلدی میرے لنگز جو لنگز پیتالوجی میرے لنگز اتنا جلدی کو لیپس پر چلے گئے کہ میری جو سانس تھا وہ بہت تیز ہو گیا میری رسپریشن سوپر فاسٹ ہو گئی اور مجھے میرا جو تیمپریچر تھا وہ بہت زیادہ انکریز کر گیا I was just struggling for my breathing جو رسپریشن تھی اس کے لئے میں سٹرگل کر رہا تھا آپ دکٹرز کی میرا ہارت کا اشیو تھا سات میرا بڑی پیشیر جو ہے it was going up and down فلکتور کر رہا تھا جو اپر رہنج ہے 200 نجے والی 100 کنتی اندر تیو پر جا رہا ہے at the same time they were worried about my kidneys they were worried about my lungs they were worried about my heart میرا دل میرے پیپڑے میرے گردوں کے لئے اور ساتھ میری وہ ڈائپٹیز گرہ دیکھ رہے تھے میرے لیور دیکھ رہے تھے کہ یہ کینک کلیپس نہ ہو جائے سارا so جو میڈیکل ٹیم تھی میں سب سے پہلے تو میں کردیٹ دوں گا کنیڈین جو ہماری میڈیکل پروفیشنلز ہیں جس میں نرسے ہیں ہیلتھ کیر ایڈز ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو مرنے نہیں دیتے سیدھی بات یہ ہے تو انہوں نے مجھے میرے اوپر پڑی محنت کی اور ساتھ میری بیٹیاں جو ہوتی ہیں میری دونوں بڑی بیٹیاں تینے چھوٹی یونیسٹی جاتی ہیں تو انہوں نے میرا جو میرا کزن جو ہے تو ڈاکٹرز کے ساتھ نرسے کے ساتھ ایک لیزرن ڈیویرپ کر دیا تو میری بیٹیاں بڑی ماشاءاللہ پوری فیملی کو کوویڈ ہو گیا وہ ان کو بھی کوویڈ ہو گیا اور وہ کوویڈ کے ساتھ میرا اوڈ کو ایک پینک ہو گیا میری بھائی کو ہو گیا پوری فیملی ہی اور سارے لوگ ہمیں سے کٹ گئے میری فیملی سے کٹ گئے تو آپ جتنے بھی دوست اب آپ ہیں تلکتا آپ کی طرح جتنے دوست ہیں وہ باہر سے کھانے بیج رہے ہیں میرے جتنے ہیمیل ایز ہیں ہیمپیز ہیں جتنے ہمارے کمیونٹی کے دوست ہیں وہ کھانا باہر میرے گھر کے باہر چھوڑ کر میری بیٹیوں کو تلی فون کر کے جاتے تھے کھانا چھوڑا ہوا ہے باہر میرے کزن مطلب تھے میری شہدار دوست اب آپ کیشمیری پاکستانی کمیونٹیز دوست دائیورس کمیونٹیز کے میرے جو بڑا ایک پی آر تھا کمیونٹیز کا ذات تو وہ بھی تو وہ بڑے مطلب ہے بڑے وریڈ تھے تو میری بیٹیوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کر کے تو یہ کر لیا کہ وہ مجھے لائیو مطلب ہے وہ جو شیئر کرنے لگی وہ میری یعنی سکرین جو ہے میری آئی سی یو میں انہوں نے ریکوست کیا کہ آپ میرے ڈاڈ کو ڈیلی ان کی اپ ڈیٹ دیں اور ان کو دکھائیں تو اس طرح وہ ڈیلی اپ ڈیٹ لیتی تھی ڈیلی نہیں بلکہ دن میں کئی دفعہ وہ اپ ڈیٹ دیتی تھی وہ پکٹرز شیئر کرتی تھی پھر انہوں نے ایک بڑی بات انہوں نے کی نرسز کے ساتھ وہ ڈاکٹر سے پرمیشن لے کر کہ جی ہم ابو کے لیے سورہ رحمان ہم ان کے ساتھ میرا سل فون وہاں ہی تھا تو ان کے پاس کہا کہ میرا سل فون ہو در ہی ہے تو ہم سورہ رحمان ان کو ان کے کان کے قریب رکھیں تو ہم ان کے مول اگوا دیں تاکہ وہ سنتے رہیں آپ یقین کریے کہ میں جو کورونا انفیکشن جب میں ونٹی لیٹر پر تھا تو مجھے ایک آواز جو سب سے پہلے میرے کان میں آئی وہ سورہ رحمان کی تلاوت تھی اور وہ سورہ رحمان کاریباست کی آواز میں جب مجھے لگی میرے کانوں میں آئی تو اس دن مجھے ایسے پتا چلا میں دلریم میں تھا میں آئی واز ان ایک ستیٹ آف دلریم اور مجھے ایسے لگ رہا تھا میں ایسے دنیا میں ہوں جہاں مجھے کوئی لوگ یہ ایک تلاوت کلانپاک سنا رہے ہیں اور سببڑی اس گئنگ تو ہلپ می یہ میرے زین میں آ رہا تھا کہ سم اتاریٹی اس گئنگ تو ہلپ می تو اس طرح میرے زین میں آتا اور وہ اس میں جو خاری بات ست ہے ایک تلاوت اسی میں جو اس میں روتا باقیدہ تو وہ جب رونے کی آواز میرے آتی تھی تو مجھے دارت ہوتی تھی کہ یہ لوگ مجھے شیئر کردے میرے لیے پریشاڈ تو دیکھ وزی کینڈ مورل انکاریجمی لوگ تو وہی آواز تھی دنیا کی ایک سوال اور دوسری بات جب وہ مجھے اس کرونا جو منٹی منٹیلیٹر جو نرسیز مجھے ہاتھ میں پکڑ کر مجھے اوٹا پہنگتی تھی وہ مجھے فلپ کرتی تھی تاکہ میرے لنگز کے اوپر چلا جاؤ تو میرا پریشاڈ لنگز کے اوپر پڑے تو میرے لنگز کے اوپر سپیس زیادہ ہو اور میں ریسپیریشن کے لیے میں سٹرگل کروں تو اس کے لیے تاکہ میں سانس زیادہ لے سکو تو میری ایکٹیویٹی بڑے اور میری ایکسرسائیز تو وہ کرتے تھے اور بڑے ایکٹیویٹی فارمی مجھے ایسے کہتا ہوں کہ میں کئی دفعہ مرتا ہوں کہیں دفعہ جیتا ہوں کہ وہ درہ بل اور ایک اور میں سٹرینج میری فیلنگ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اپنے سامین سے میں میری آنکھوں کو سامنے دو ایک ایسی ایسا ایک انسان کی شکل میں ہے یک ای تھی جو بلیک ایمیج تھا اس کے آنکھوں کی جگہ ریڈ بلکل جس طرح جو ریڈ بلو ہوتے وہ چلتے نظر آ رہے تھے وہ لائٹ نکل رہی تھی ان کے اور میں دیکھتا تھا وہ مجھے لگا دار میرے اوپر وہ نظر رکھے ہوئے اور وہ مجھے دیکھتے اور میں دوران میری مطلب زبان میری آپ میں شیئر کروں گا زبان میری باہر تھی میرا جسم کا کوئی جو حساب موو نہیں کرتا کتا تھا میرے لنگ کلاپس رہے تھے میرا بلو پس تیمید میری میرے جو جتنے بھی پروفیشنل تھے میڈیکل پروفیشنل تھے اور لاس ٹیج پر مجھے میرا ایک لاز ریزورٹ کے طور پر میری ٹریکیا کے اندر سراخ کیا اس کو ٹریکی آٹوی کہتے ہیں جس ٹریکیا کے اندر سراخ کر کہ تو اس میں ایک بہت بڑی ایک ڈیوب ڈالی اور اس کا ڈیوب ڈال کرنے پوسیٹی پریشور سے میری لنگز کو اپن کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ کلاپس نوڈ جائے اور اس میں میرے بچنے کی چانس تے سیون پرسنٹ. I was told later کہ I had chances to survive حدی ریٹ آف سیون پرسنٹ اور جب وہ مجھے اتفاق سے وہ جو چکیار میں ڈالی انہوں نے اس وقت مجھے توڑی دیر کے لیے ہوش میں ڈائل میں لائے ونٹلیٹر سے انہوں نے اٹھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جہا ہم آپ کا پرسیدر کر رہے ہیں تو you don't worry you are not doing good تو یہ تھوڑی دیر لگے گی تو میں نے I was bold enough میں بڑا میرے اندر خوف کا element جو ختم ہو جکا تھا تو میں نے کہا okay go ahead آپ کرے تو انہوں نے کوئی بڑی شارٹ ٹائم ہے انہوں نے ڈیکی آٹمی کر کے تو مجھے دوبارہ وہ ڈال کر تو مجھے وہ سکشن سے میرے لنگ سے وہ جو نکالتے تھے جو فلم ہے جو مکس ہے وہ نکالتے تھے اور نکال کر اس کے اندر جو مکس کلاگ ہوتا تھا تو وہ اس سے سپیس کریٹ کرتے تھا تاکہ میرے لنگ اس میں ریسپیریشن جو ہے نا اس کی بریدنگ ایزی ہو جائے اور یہ وہ پروسیزر لگتار وہ مکس نکالتے تھے سکشن کرتے تھے ساتھ وہ positive pressure وہ inflate کرتے تھے میرے لنگز کو تو اس کے بعد پھر میں بے ہوشا گیا تو ultimately یہ ہے at the end of 34 days میرے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ جی ان کے فیملی کا کوئی بندہ چاہیے کہ جو ان کو بلا سکے تاکہ ان کی آواز ان کے ذہن میں جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اس کی میمری کام کرتی ہے کہ نہیں چونکہ ہماری بات اس کے اندر جا نہیں رہی ہے تو میں بھی کہ اس کی فیملی کا کوئی آدمی اب انہوں نے یہ کیا کہ میری جو بیٹی ہیں چونکہ دن میں لگاتار انٹیکٹ ہوتی تھی تو میری فیملی نے میرا چھوٹے بھائی نے ان سب نے ایک تو دعائیں قرآن پاک پڑھنا دعائیں گناسات ایک میرا قزن ہے عرشت صحیح عرشت جو پروگرام کرتا ہے وہ تو اس کو کہا کہ آپ جائیں جا کر اس کو دیکھیں اس کو آواز دے تو وہ گیا جا کر آئی سی یو میں اس نے گیا اس نے جا کر مجھے بلانے کی کوشش کی ہاں اس سے پہلے مجھے میری بیٹیوں نے انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں کو کال کریں گی یہ مجھے میری بیٹیوں نے بتایا تو وہ بیٹیاں مجھے انچی آواز سے میرے سیل فون کے اوپر مجھے کال کرتی تھی تینوں بیٹیاں کہ ابو آپ پر ایسی گھنے کے اوپر مجھے مجھے کھلے ہیں تو وہ جب ابو مجھے کال کرتی رہے ہیں تو وہ آوازیں مجھے نہیں پتا کہ وہ گئیں لیکن ایک سٹیج پر میں نے کہیں آنکھ کھولی تو میری بیٹیاں وہ خوش ہوتے ہیں گا ابو جو اپن تاہائز میں بڑی بیٹی نے اپنا نام لیا دوسری والی بیٹی نے اپنا نام لیا میری چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو امزوگ کرتے کہتے ہیں ابو امزوگ so look at me میں آپ کو دیکھ رہی ہوں روتی بھی ہیں ساتھ مجھے کال کر رہے اس کے بعد میرا cousin گیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے پچانتے ہیں تو میں نے refuse کر دیا کہ no i don't know who are you اس سے کہا میں عرشد ہوں i was so confused i don't know تو اس نے مجھے کہ آپ sign کر سکتے ہیں تو میں نے ہاتھ میں اپنے کلم پکڑنے کی کوشش کی تو وہ گھر گئی میں آئی i couldn't hold my pen in my hand جو میرے تمام ہاتھ کھانتے تھے تو میری میری جو and almost it was it was gone تو یہ میری صورتحال تھی جو میری memory کی اور 34 days میں feeding میری لگی ہوئی تھی میری ایک anticipated feeding dose وہ ڈالتے تھے جو میری زندہ رکھنے کے لیے لیکن میں i had lost سارا weight میں last کر چکا تھا اور ایک سٹیج پہل مجھے جب مجھے ہوش آیا تو میرے دل کرتا تھا کہ کاش کوئی مجھے ایک ڈراب of water میرے زبان کے اوپر رکھ لے تو میرے لیے اس سے بڑی blessing کوئی نہیں ہو میری زبان it was like a stone it was like a rock اور میں میرے موہ میں اس طرح رکھتا تھا کہ پتھر پڑا ہوئے تو میں دعا کرتا تھا کہ کاش کوئی میرا ایک ڈراب گرے تو میری یہ ویٹ ہو جائے تو جب میں بعد میں وحت میں آیا تو i requested them کہ مجھے کچھ دیں انہوں نے کہا نو ہی can't اس لیے کہ آپ کے جتنے بھی reflexes ہیں that they are not working آپ کی جو سوالو اینگ ہے that is gone so we cannot you know give you anything جو آپ سوالو نہیں کر سکے تو بارال مجھے وہ زائرہ جو وہ کرتے تھے وہی acceptable تو یہ تھا میرا ستایج and there was one time after 34 days جب میں سلولی گوش میں آیا پھر میرا کزن گیا دوبارہ پھر میں نے اس کو آئیسا ایسا بڑی کنفیون میں میں نے اس کو پہچانا پھر میری بیٹیاں گئیں پھر بیٹیاں میری جب کھڑے ہوئیں تو میں نے تھوڑا پڑا کر کے ان کو پہچانا تو دے they were weeping they were laughing they had a mixed feeling پھر میری وائف گئی so it was it was a panic it was a terrible story تو میری جو ایک ایک لمحے کی there are dozens of pictures میری بیٹیوں نے کو save کی ہوئی ہیں which are there for me to write biography and i'll paste all those with that اسی میں سے آپ کو میں نے یہ picture share کی ہیں تو sorry man it's a very emotional emotional idea سکرین میں وہ کوشش کر رہا تھا مگر مجھے آتا نہیں ہے کیسے بارال انشاءاللہ جب آپ کی یہ biographie کا ویٹ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اللہ آپ کو لمبی عمر دے مران بھائی کہنا کا مقصد یہ تھا کہ جس سٹیج پر میں گیا ہوں میرے سیون پرسنٹ سروائیول کے چانس تھے اور جب ڈاکٹرز آخری دن جب میں میں آئی سیجو سے جنرل وارڈ میں جنرل وارڈ آئی سیجو میں جا رہا تھا تو میرے ڈاکٹرز ایک جو اس وقت جو انڈیوٹی جو ڈاکٹر تھی اور نرسز اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا کہ سیید we as a team tried level best for your for you to survive and there was the point we all lost hopes that you are not going to survive anymore and we were convinced that you are not surviving but you are a kind of person you fought well and you survive as a result of some really medical miracle or it is a history you survived after 34 days staying on ventilator and you are a very bold guy and you are talking now and we are happy we are happy for your family and wish you all the best and we will we hope you will do well in future so so that's 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 انسان انسانوں کی مدد کرتے ہیں لیکن شفاہ وہ دیتا ہے وہ مرد دیتا ہے شفاہ دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ مطلب ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں میرا اللہ وہ قادر مطلق ہے وہ آپ کے خلیے کے اندر جو جان ہے وہ DNA ہے جو RNA ہے وہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کی جین سیکوینس کو کنٹرول کرتا ہے وہ سیل کے اندر جتنے اس کی فنکشنز ہیں اس کے اندر جتنے آرگنیلز ہیں ان کو اللہ کنٹرول کرتا ہے اس کے اندر جو کیمیکل فورسز ہیں یا بائیولوجیکل فورسز ہیں یا فیزیکل فورسز ہیں اس سب کے اوپر وہ اللہ درہ کا جو سپریم فورس ہے وہ کنٹرول کرتا ہے جب وہ چاہے کہ سیل کے اندر چیزیں اچھی ہو جائیں تو وہ پیتالوجی چین کر لیتا ہے وہ آپ کی فیزیالوجی چینج کرتا ہے وہ آپ کی ملیکل باالوجی چینج کرتا ہے وہ آپ کی وائرس کی ملیکل باالوجی چینج کر سکتا ہے تو میرا یہ ایمان ہے لیکن اس کے لیے یہ نہیں سائنس ایک سائنس ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ساری ڈیزائن کی ہے یہ تخلیق کی ہے یہ جو یونیورس اس کے اندر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے فائدے بھی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو برین دیا ہے اور جو نفت دیا ہے اس سے یہ کنٹرول کرتا ہے مختلف چیزوں کی اوپر اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کران پاک میں کہا تدبرون تفکرون کہہ گے کہ آپ تدبر کرو تفکر کرو اور جو حقیقت ہے سائنس کی یا علم کو جاننے کی اس کے اندر فکر کرو تاکہ اللہ تو اللہ آپ کے لیے سوالتے پیدا کرے اور پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ سلال انسانہ اللہ مسلمان کو خاتم نہیں کیا گیا it is not addressed to the muslims it is addressed to the humanity to the mankind that whenever somebody tries for something he gets it he 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 really gets it تو اور انسان کو وقت ملتا ہے جس کے لیے وہ صحیح کوشش کرتا ہے provided چونکہ ہماری مذہب کے اندر سائنس کا لیمنٹ بھی موجود ہے i'm working on it تو یہ موجود ہے لیکن میری اس بیماری سے یہ میں میسیج لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا جو آلٹی میٹلی اس وقت میں اس وقت میں میں جب بائیس جون کو ہسپیٹل سے فارہ ہوا تھا اور میں اس دن میری ٹیسٹ انہوں نے کیا تھا اس سے پہلے مجھے ریہیبیلیٹیشن دیتے رہے ڈیلی بیسیس پر ایک وقت تھا بران بھائی i was unable to take a single step میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور مجھے انہوں نے ریہیبیلیٹیشن nurses and doctors کر کر کے مجھے کھڑا گیا مجھے پیٹ چلنے کے پھر میری بیٹیاں جاتی تھی ڈیلی میرے پاؤں مالج کرتی تھی میری ٹانگیں مالج کرتی تھی میری شیو کرتی تھی پھر انہوں نے ریہیبیلیٹیشن کیا اور بائیس جون کو پھر انہوں نے مجھے ٹیسٹ کیا کہ میری اوکسیجن لیول کیا ہے تو جب انہوں نے اوکسیجن لیول ٹیسٹ کیا تو میں کوالیفائی کرتا تھا کہ مجھے اوکسیجن سوپلائی ملے اور مجھے انہوں نے کہا کہ you deserve to be given oxygen for another period of time جب تک آپ اس کابل ہوتے تو پھر مجھے انہوں نے بھائی ساری کو اوکسیجن سوپلائی کے ساتھ مجھے گھر بھیجا and that was a kind of easy for my family جب انہوں نے مجھے گھر پچایا تو اس دن میں اپنی جب گھر پہنچا تو میں اپنی پوڑیاں جو ہے ایک سٹپ لیتے ہوئے میرا سانس پھول جاتا تھا اور میرا جو اوکسیجن لیول ڈراپ کر کے سیسٹیز میں جلا جاتا تھا اور نارمل لیول جو ہوتا ہے it should be above 88, 90 اوکسیجن سیچوریشن ایک نارمل آدمی کا جو سیچوریشن ہے so i was falling way below that in case i take a single step تو میرے پوڑیاں میرے فیملی میرے دوستوں نے مجھے almost اٹھا کر اوپر لایا تو اپنے کمرے میں ڈرائنگ روم میں میں آ کر بیٹھا تو میں نے اللہ کے شکر گیا کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور اس دن سے اب تک میں اوکسیجن پر ہوں میں اوکسیجن لے رہا ہوں اور میں جتنی ایکٹیو لائف بار رہا تھا جتنا میں ایکٹیو تھا کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتا تھا جو میں پروفیشنل کام کرتا تھا میں اب اس سٹیج پر میں وہ نئی نہیں ہوں جو میں پہلے ہوتا تھا اس لیے کہ میرے اندر ایک ویکنس آگئی ہے ہنڈی کیپ ہوتا آگئی ہے جو میرے لیے مطلب ہے اس کا کائنڈ آف چیلنج لیکن اللہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور میں نے گھر میں آ کر ریابیلیٹیشن آن لائن شروع کی بران بھائی اور میرے جتنے سامین ہیں کہ میں جب واش روم میں مجھے بیٹیاں اور میری وائف لے جاتے تھے میں نہ مود ہو سکتا تھا نہ میں ایون کے واش روم پرابیٹن کرتا تھا کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا تو اس سٹیج سے لے کر میری وائف میری بیٹیاں میں چربائی پر بھی سو نہیں سکتا تھا اور میری رات سونا جو ہرا میرے لیے اتنا مشکل تھا کہ میں پوری رات میری ٹانگوں میں خوفناک فٹیگ ہوتی تھی درد ہوتے میرا جسم کتنا فٹیگ تھا کہ درد نکلتے تھے پوری رات جاگتے گزرتی تھی اور گھر آ کر بھی کہ میری بیٹیاں دن اور رات میری ٹانگیں مالج کرتی تھی ماللہ آپ آپ کتنات امیجن بہت سے لگی اس کے بعد میرے ایکسرسائز شروع کی اور آج کھاڑ کرتا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اس وقت ایکسرسائز کرتا ہوں ایک گھنٹہ وگریس اور میں ایکسرسائز جو لیول ریکوائید ان کے اوپر میں ایکسرسائز سیچوریشن میں نائم اپر سے مینٹین کر لاتا ہوں ویڈی بریدنگ اور میرا جو پلونالوجسٹ ہے انہوں نے مجھے دوبارہ ایویلیویٹ کر کے سیڈیس کے لنگ سومشن ٹیسٹ کر کے اور جسے نے پہری دفعہ پیٹر لائیڈ کے پاس ساؤت کیمپس میں مجھے ایک پلونالوجسٹ کا ایک ایک سپر گروپ ہے جو مجھے ٹریٹ کر رہا ہے کینیڈیا کا یہ سب سے بڑا سنٹر ہے یہ تو وہ مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں and they decided to treat me with سٹیرایڈز for six months تو اس کے اوپر وہ ورک کر رہے ہیں اسے بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی میں دو تین دفعہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں ڈاکٹر کے پاس کے پاس اور ایک انٹرنلٹ سپیشلسٹ کے پاس تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ we believe that god is on your side میں ڈیلی سورہ رحمان پڑھتا ہوں اور میں ڈکرانے پاگ پڑھتا ہوں میں دعائے تواصل پڑھتا ہوں میں دعائے امام پڑھتا ہوں میں دعائے سورہ میں دعائے آشورہ پڑھتا ہوں صبح و شام لیٹھنے سے پہلے اور جتنی دعائیں ہیں اپنی پوری سورہ کے راہ میں وہ لگا تیار پڑھتا اور سب سے بڑی بات جو میں شیئر کر رہا ہوں میں نماز پہلے اشاروں سے پڑھتا تھا میں بیٹھ نہیں سکتا تھا میں کھڑا نہیں ہو سکتا میں چکر آتے تھے بران بھائی آج یہ سٹیج ہے کہ میں نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں اور میں سجدے جس طرح اٹھنا بیٹھا پورے اس کے جو ریکوائرمنٹ اس کے ساتھ پڑھتا ہوں اور میں اکسیجن یہ جو میرا اکسی میٹر ہے میرے مجھے دیا ہوئے تو یہ میں اکسیجن لیول چیک کرتا ہوں نماز کے دوران تو جب میں نماز پڑھتا ہوں میرا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے اکسیجن میری مینٹین رہتی ہے اور یہ سب دعاوں کے اور ہر نماز کے اور میں کزا کزا نماز شروع کیا ہے اپنے والدیں مہترم ابھی تین چار ہفتے ہوئے فوت ہوئے ان کے لئے بھی کزا پڑھنے شروع کر دی میں نے اور اللہ کا بڑا کرم ہے پوری نماز پڑھتا ہوں شکر الحمدلاللہ بہت شکریہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ نے ہمیں کس یعنی کے جرنی سے لے کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کو آپ کی میسیز کو آپ کے دوستوں کو آپ کے رشتہ داروں کو لمبی عمر دے اور اس میں اللہ آپ کو بھی صحیح دے اب آخری کوسچن یہ ہے میں مجھے پتا ہے کہ جب آکسیجن پہ آدمی ہوتا ہے تو اور آپ نے اتنی لمبی بات کی میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ آپ نے اتنی انفرمیشن دی بہت امپورٹنٹ میں نے جیسے ارض کیا کہ انگلینڈ سے یو ایسے سے آسٹریلیا سے پورے کینیڈا سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ تو اس یعنی کہ نا اس جنگ سے نکل آئے اللہ تعالی نے آپ کو زندگی دی اللہ تعالی اور مزید زندگی سے تندرستی دے آپ کا پیغام ان دوستوں کے لیے جو کہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں جو کہ باہر پھر رہے ہیں اور آخر میں دیکٹر سنوید سید کا بھی یہ سوال ہے کہ ویکسین کے بارے میں بتائیے کیا ویکسین کوئی میجک وانڈ ہے کہ یہ جادو کی چھڑی ہے کہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گے یہ دو سوال ہوگی ایک تو ان لوگوں کے لیے کہ جو احتیاط نہیں کر رہے اور دوسرے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین آگئی ہے اب یہ جادو کی چھڑی ہے ہلائیں گے ڈاکٹر صاحب اور ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلے سب سے پہلے تو بران بھائی اپنے سامین کے لیے کہوں گا کہ جتنے بھی وائرل ڈیزیز ہے بیکٹیریل ڈیزیز ہے پراسٹک ڈیزیز ہے یا جتنے فنگل ڈیزیز ہے اور جتنے بھی جرسوں میں ہیں یہ ان کے پہلنے کے جو روٹ ہے یا اورل روٹ ہوتا ہے جو رسپریٹری روٹ ہوتا ہے یا آپ کے سکن کے روٹ سے یا آپ کے جتنے نیچرل اپننگ سے ان کے روٹ ہیں یا آپ کے جو جسم کے اوپر جو کٹ لگے ہوتے ہیں ان کے روٹ سے یا آپ جسم کے اندر کوئی زخم ہوتا ہے اس کے روٹ سے یا آپ کے آپ کے جو بکل کیویٹی ہے جو آپ کے موہ کے اندر کوئی زخم ہے اس کے روٹ سے یا آپ کے زبان کے اوپر زبان کٹی ہوئی ہے یا ناک کے اندر کوئی زخم ہے یا الکسر ہے یا آنک کے اندر کوئی زخم ہے یا کان کے اندر کوئی زخم ہے یا جتنے بھی آپ کی ناخنوں کے اندر کوئی زخم ہے یا کوئی بھی پورٹل آف انٹری ہے آپ کے جسم کے پورے جسم کے اوپر تو ہمارا یہ کام ہے کہ نہ صرف یہ جو کرونا وائرس بلکہ ہر قسم کی وائرس کے بچنے کے لیے آپ اپنے جسم کی حفاظت کریں اور جسم کے اندر کسی قسم کی جو زخم ہے اس کی حفاظت کریں دوسری بات آپ اپنی عادات کو تبدیل کر دیں کرونا نے ویسے بھی عادات کو تبدیل کرا دیا ہے لیکن ایک عادت یہ تبدیل کر دیں کہ اپنے ہاتھوں کو بلا وجہ اپنے ناخن اپنے ناک تک اپنے آنکھوں تک اپنے موں تک اپنے چہرے پر ٹچ نہ کریں انٹل اور انلیس کہ آپ کو اس کی واقعتن کو ضرورت ہے اگر آپ ضرورت سمجھتے ہیں تو آپ جو ٹیشو پیپر آپ کو نیپکینز آپ جو بھی رمال ہے صاف جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ آپ کبھی وائرس جو اپنے جسم کے اندر کسی بھی رور سے داخل نہ کر دے دوسری بات یہ جو کرونا وائرس کی انفیکشن کے لیے جو تمام جو انسٹرکشنز ہیں کہ چھے فٹ کا ڈسٹنس جو ہے یہ آپ ابزرو کریں خواتین و حضرات سمام بچے ہیں بوڑے ہیں یا جو بھی ہے یہ چھے فٹ کا ڈسٹنس ضرور آپ اس کو ابزرو کریں اور سٹرکٹلی فالو کریں تیسی بات یہ کہ آپ گھر کے اندر ہیں ہاتھ دوئے آپ کے اندر آپ کے گھر میں آج کل تو لوگوں کے گھروں میں ویزٹ ہی نہ کریں سب سے بہتری ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اپنے ورک سائٹ پر رہتے ہیں تو سینیٹیشن اور جو ہائیجین ہے اس کو فالو کریں اپنے سینیٹائزر ساتھ رکھیں فریقونٹلی اپنے آتوں کو دوئیں اور سینیٹائز کریں اور اپنے جو جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں آپ کے جو گروسری کے لیے جاتے ہیں ایسی تمام جگہوں پر آپ کے جو سینیٹائزر آپ کے ساتھ ہوں آپ وہاں پر جو لوگ آپ کے لیے انسٹرکشن سے اس کو فالو کریں اور تاکہ آپ لوگوں کے اندر میں ہم کافی دور رہے تاکہ بہتری جو آر وائرس آپ سے دور رہے کسی بات یہ کہ جو بھی بیمار ہیں ان کو ویزٹ نہ کریں جو اس کو جو آئیسولیشن میں ہے ڈاؤنٹ ویزٹ دیں اور ان سے ہمدردی ہے تو آپ ان کو فون کر کے پوچھ لیں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ اپنے گروہ میں رہیں جو آئیسولیشن ہے جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے چودہ دن کا وہ سٹکٹلی ابزرب کریں جو بیرونے ملک سے ٹیول کر کے آتے ہیں ان کو آپ کبھی ویزٹ نہ کریں ہنٹل کے وہ جو چودہ دن کا ٹائم پورا کرتے ہیں بلکہ زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد آپ خود کوشش کریں کہ نہ دوسروں کے کروے میں جائیں نہ دوسروں کو میں جب بیبار ہوا تھا تو میں نے فیس بک کے درے لوگوں کو ریکوست کی تھی کہ مجھے ویزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ میں مول پرنٹ ٹو ہیو سیکنڈ کائنڈ آف انفیکشن تو وہ میں اس کا مطابل نہیں ہو سکتا تو اسی طرح ہر آدمی کو یہ جو انفیکشن دوبارہ بھی رینفیکشن ریپورٹیڈ ہے دوبارہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ابھی تک مطلبہ جتنے بھی کوئی سرکیسی کافی سارے چار بہنڈ کیسی ریپورٹیڈ ہے کہ دوبارہ رینفیکشن ہوتی ہے تیس طرح کہ ابھی دلچہ ساری میں یورپ میں ویسٹ میں امریکہ میں نورت ہماری کنیڈا میں ہیشہ میں بھی لوگوں نے سائنٹس جتنے بھی ہیں they have tried their level best to develop some kind of vaccine ابھی تک جو ہے وہ تین قسم کی vaccine جو ہے وہ develop کی ہیں اور وہ ایک vaccine جو پہلی دفعہ جو انہوں نے develop کیا فائزر والا امریکہ میں یورپ میں that is called mRNA vaccine mRNA vaccine یعنی RNA vaccine ہے جو وہ spike protein جو gene sequence ہے وہ انسان کے جسم کے اندر وہ ڈالیں گے اور وہ جسم کے اندر جو جب وہ جائے گی وہ sequence جو gene spike protein کی sequence تو وہ recognize ہوگی as a coronavirus تو اس کے خلاف جسم جو ہے وہ antibodies بنائے گا T cells کی شکل میں یا B cells کی شکل میں اور وہ antibodies جب بنیں گی تو ایک defensive mechanism بن جائے گا دوسری جو vaccine انہوں نے جو پرانے جو traditional طریقے ہیں وہ ایک ہے کہ virus کو attenuate کر کے attenuation ہوتی ہے کہ virus کو اس قدر کمزور کر دے through various visage مختلف چیزوں وہ گزارتے ہیں تو اس کو مختلف visage سے گزارتے ہیں تاکہ virus اتنی کمزور ہو جاتی ہے جس سے اس کی جو pathogenicity ہے اس کی virulence ہے جو بیماری پیدا کرنے گی وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی antigenicity وہ maintain لیتی ہے that is recognized as an antigen when given through muscular or venous into the body تو وہ اس کے against antibodies بنتی ہے اور تریسی جو normally وہ dead vaccine جو virus بلکل kill کرتے ہیں formally kill کرتے ہیں یا اور alcohol جو ہے بیس وہ kill کر کے dead vaccine جو dead virus ڈالتے ہیں تو یہ جو پرانی جو فرمل جو پرانی traditional طریقے vaccine بھی آگئی جو جو نئے genetic جو engineered vaccine جو مختلف قسم کے vectors کے اندر انہوں نے ڈال کر کلون رکا منت برائی اور وہ اس کو داخل کر رہے ہیں جو مختلف sequence ہے اب جو سب سے امپارٹن بات جو mRNA vaccine ہے اس کا جو preservation ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ this vaccine is to be preserved in minus temperature up to minus 28 چین کی ضرور دی کو چین اسٹیبلش کو چین سسٹم جس کے اندر یہ vaccine ہم رکھیں گے اور minus میں تو یہ developing countries کے لیے یہ is ایوز چیلنج کہ وہ کو کیسے مینٹین کریں گے کیا پاسیبل ہے غریب ملکوں کے لیے یہ تو دوسری بات یہ کہ جو اٹینویٹڈ یا ڈیڈ ویکسین ہیں اس کے لئے temperature شاید جو normal جو temperature ہے اس پر وہ کر لے گی تو that might be available لیکن یہ کتنی dose produce کرتے ہیں اس کی priority کیا ہے ملکوں کی priority کی ہوگی اور وہ age wise جو vaccination چلے جو زیادہ prone ہیں جو age groups ہیں جو لوگ individuals with conditions جو exist کرتے ہیں ان کے لئے زیادہ priority ہوگی heart condition lungs condition جیتے اور بہت ساری پھر age groups ہیں لیکن at the top of all ایک تیز یہ کہ جس طریقہ سے یہ جو virus mutate کر رہی ہے میں نے پہلے بتا دیا کہ جتنی RNA vaccines RNA viruses ہیں یہ بڑی تیزی سے mutate کرتی ہیں اور کیا پتا کہ یہ سیکنڈ phase کے بعد کوئی ایسی تیسری virus mutated coronavirus field میں آجائے اور that might be way much virulent pathogenic than this current mutated form of the virus ڈاکٹر نبید سید کا message آیا ہے کہ آپ third wave کے بارے میں بتائیں کیا possibility ہے third wave کی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ جتنی ڈاکٹر صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ جب ایک virus وہ particularly RNA virus ہو یا جو flu virus آپ دیکھیں نا پھر ایک اور تھوڑا جنوم ہوتا ہے اس جو جنوم کے در سپیس ہوتی ہے وہ اس سے بھی تیزی سے زیادہ وہ mutate کرتا ہے اور وہ نئے variant بناتا ہے تو جتنے بھی RNA جو viruses ہیں وہ اترے جلدی ان کے اوپر RNA enzyme اور restriction enzyme دیتے اندون nucleases وہ ان کو کاٹتے ہیں اس کو ٹکڑے کرتے ہیں اور ان کے نئے variant بناتے ہیں اور یہ variant within years یہ منت سے لے کر 5 to 10 years تک بڑے ویرولینڈ قسم کے ویرینڈ بنائیں گے اور فیوچر میں ای بلیو ای چونکہ میں نے وائرالوجی کی پر کیا ہے میرے فیلد اپذالوجی کے پر میں نے کام کیا ہے اور ای بلیو کہ کھو نوز کہ کل اس سے سٹرونگر میوٹیٹڈ فارم آ جائے فیلد میں اور اس سے زیادہ وہ انفیکٹ کرنا شروع کر دے اور وہ کسی اور جانور میں یہ ڈاگز میں کیٹس میں اور پیٹ انیمولز میں یا اور بڑے لارڈ انیمولز میں انفیکٹ کرنا شروع کر دے اور وہاں سے ایک اور زونوسز زین میں رکھ لیں کہ جو جانور سے انسانوں میں بیماری پیلتی ہے کر لگر یہ وائرس ڈاگز میں یہ مطلب ہے انفیکٹ وائرس بن جائے اور وہاں سے انسانوں میں پیل جائے تو چکہ ساؤتھ چائنہ میں ایک دور میں فلو وائرس آیا جس داگز کو انفیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور کیٹس کو تو وہاں سے اس کا سائیگل کاتو لیکن یہ ہوا ہے it happened تین ساؤ چین اینا وائر اس کے بعد اگر اور کسی جانور میں یہ ملٹیپلائی کرنا شروع کر دے وائرس ایک دکر نویز صاحب کا جی 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 سبجیکت ہے چکہ نیچر کے اندر ریکمبینیشن ریش چھفلیں آف جی نویز چھفلیں آف اینسیدنس کافی زیادہ ہے جب یہ رنی وائرس کی چکل دو تو ای بلییو اللہ نہ کرے کوئی ایسی اور اسی بھی لیکن میرے خیل میں لوگوں کو اس بھارے میں تیار رہنا چاہیے سائنس نانو کو بھی اور دوکٹر کو دوکٹر دوکٹر سائنس 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 وائرس کو ہمارے وقت مانیٹرنگ کی ضرورت جن ہمارے پیویل کرتا ہے اور اس کا انسیڈنس زیادہ اور وہ ہمارے پاس جن بینک کی شکل میں اور جن جو پوری لائبری ہے اس کی شکل میں سائنس کرتے رہے اس کے ساتھ ساتھ وہ نئی ویکسین ڈیویلپمنٹ کے اوپر کام کریں گے ہو سکتا ہے کہ کل یہ جو ویکسین کارنٹ ویکسین ہے سائنس سائنس بیٹیویرس بیٹیویرس بیکار جو مائٹ ہے امیوٹیتید فارم آدھ وائرس سو اس کے لئے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے تو سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کو اپنی آداد تبدیل کر دیں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی حفاظت کے لیے اور جتنی وائرس بیکٹریل ڈیزیز فنگل ڈیزیز پیرنس ڈیزیز اپنی ہائیجین کو اپنی سائنٹائزیشن کو اپنی نمازوں کے اعتمام کریں تاکہ ہائیجین مینٹین رہے اور اپنی سائنٹائزیشن کے اعتمام کریں گروہ اندر بھی اور باہر بھی تاکہ آپ کی زندگی کون سکون گزر سکے اور یہ نہ ہو کہ میری طرح آپ ایک آپ کو اکسیجن کے سارا ضرور تو یا کسی اور برین آپ ختم ہو سکتا ہے آپ لیور کی عفاظ کریں اپنے کھڈنیز کی عفاظ کریں لنگز کی عفاظ کا اپنے برین کی وہ سب عفاظ اس وقت ہوگی جب آپ جتن جراسی میں ان کو اپنے جسم کے اندر داخل نہیں دیں گے اور اس کے لیے اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہوگا دنیا کے کسی کنے میں ہوگے وہ یہ کرنا ہوگا ہر حال وہ ڈیویلپن کنٹریز ہوں یا ڈیویلپن کنٹریز ہوں 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 کنٹریز لیکن اس کے باوجود میرا کلاس دوست وہ نیو یارک ہوسپیٹل میں ہے وہ میری منیٹرنگ بھی کرتا ہے میرے دھائیٹ کو اور وہ وائرس جو اس کی پلمنالوجیز کے ساتھ کل اس کا مسیج آیا تھا کہ میں آپ کو اس کلیئیٹر نہیں کر سکتا کہ میں اتنا بیزی ہوں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرا دن آراز کیسے گزار دوبارہ نیو یارک ہوسپیٹل مکمل ہو گیا جب کنٹرول سا تو اس وقت سورتیار ٹھیک نہیں ہے ڈیویلپ کنٹریز کے اندر تو کجا کے ڈیویلپ کنٹریز کے اندر تو میرے خیال میں دعاوں کے ساتھ سائنس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہماری زندگیہ زندگیوں میں آسان ہی آجائیں اللہ سے دعا بہت 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 سیشن اتنا لوگوں نے اس کے بارے میں لرن کیا مجھے بہت میں نے بہت لرن کیا یہ ریکارڈ ہے سب لوگ جا کر یہ پروگرام انشاءاللہ فیس بک پہ بھی اویلیبل ہوگا اور اس کے علاوہ یہ بی کے لائیو یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوگا اور دنکس سام بارک انتظار رہے گا آپ کا بہت شکریہ آپ کا میں شکر قضار ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پر لیا اور آپ نے یہ سواب کا کام ہے کہ لوگوں کے اندر جائے اور لوگ اس چیز واقع ہوں کہ ہم نے زندگیوں کو کیسے صحت مند رکھ رہے اور یہ وائرس کے اوپر کنٹرول اور کنٹرول تب ہی ہوگا فردن فردن انڈیویجیل کی سطح کے اوپر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کنٹرول ہوگا بڑا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کلاس روم میں ہوں اور ایک استاد پڑھا رہا ہے اور میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہے مجھے لگتا ہے بچوں نے جو بھی میرے بچے سن رہے ہیں میری بیگم سن رہے ہیں اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے بچوں چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ چیز پر میری یہ ریکوست تین کی بچ ہی بچ خدا حفظ شکریہ شکریہ مجھے شکریہ شکریہ